کیا کان میں پانی یا تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کان میں تیل ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور تیل چلا جائے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا چلا جائے تو بھی؟ تو بھی ٹوٹ جائے گا ایک ہوتا ہے جان بچ کے ڈالنا اور ایک ہوتا ہے کسی وجہ سے وہ چلا جائے دونوں سے ٹوٹے گا؟ دونوں سے ٹوٹ جائے سر میں مناسب اقدام میں تیل لگا لیا اور سو گیا اور باتیں باتیں آیا ایک آنکھا ہے سراک میں جا کر کے اندر تک مہنچی دماغ کو بھی بسوس ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے پانی میں تھوڑی سا تھوڑا سا فرق ہے پانی ڈالے گا تو روزہ جائے گا اور ڈالے گا نہیں ہاں رہا تھا پانی چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں جائے گا تو تیل میں پانی میں یہ فرق ہے کہ پانی خود چلا جائے تو روزہ نہیں جائے گا اور داخل کرے گا پانی تو روزہ جائے گا اور تیل خود چلا جائے یا کھڑ ڈالے دونوں صورتوں میں روزہ جائے گا تو یہ پانی کے ساتھ ایسا کیوں اور تیل کے ساتھ ایسا کیوں پانی زندگی کی ضرورت ہے ہم اسے بچ نہیں سکتے عوضو کے لئے بھی ضرورت ہے غشل کے لئے بھی ضرورت ہے بدن کو اتر کرنے کے لئے بھی ضرورت ہے ہماری زندگی کی ضرورت ہے تو جو چیز زندگی کی ضرورت جو سب بس نہ سکتے ہوں اس میں شریعت آسانی دیتی ہے اور تیل ہماری زندگی کی ضرورت نہیں ہے کتنے لوگ ہیں جو پوری ہون گزار دیتے ہیں تیل نہیں لگاتے ہیں کچھ لوگ تیل کے مخالف ہیں کہ سب میں تیل لگانے سے کچھ نہیں ہوتا یہ بھی ہوتا ہے ایسے بھی ہے تو زندگی کی ضرورت وہ نہیں ہے اب کوئی اس کو لگاتا ہے اور وہ چلا جائے تو اس سے روزہ توٹ جائے گا دیکھئے دو طرح کی چیزیں ہیں آپ راستہ چل رہے ہیں یہاں عدتار کی دکان ہے کہیے وہ توہاں صاحب فضا میں اڑا دیتے ہیں خوشبو آ رہی ہے صاحب خوشبو آپ کی ناک میں آ رہی ہے کوئی بات نہیں ہے دھوہاں ہو رہا ہے آپ ادھس نکل رہے ہیں ناک بند کر کے لیکن ناک میں موہ میں دھوہاں چلا جاتا ہے نہیں ہے اس سے بچنا نہیں بچ نہیں سکتے دھوہاں اڑا ہے تو لیکن اگر کوئی دھوہیں کباز کھاؤ کے یوں کہ اندر کوئی دھوہاں لے جیسے جو شادہ کی بھاپ لی جاتی ہے تو اب روزہ جائے گا کیونکہ بھاپ لینے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر اس سے بچا جا سکتا ہے تو جن چیزوں سے بچا نہیں جا سکتا وہ چیز اگر خود چلی جائے تو روزہ خود سے نہیں ٹوٹتا ہے اور اپنے ہاں اختیار سے جالا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا ہواں چل رہی ہے گرد خواہ چل رہی ہے گرد خواہ ہوڑ رہی ہے موہ میں بھی جائے گا ناک میں بھی چلا گیا نہیں ٹوٹے گا آٹا کی چکی جس سے آٹا پیسا جاتا ہے وہاں پر آٹا اڑتا رہتا ہے گزر گیا ہے کچھ راپ پیسا گیا کچھ موہ میں چلا گیا نہیں جائے گا تو کوئی اسے بچ نہیں سکتے ہیں ہاں اگر آپ اس کو موہ کھو کر کھینچے کشید کریں اور موہ میں چلا جائے تو جن چیزوں سے آپ بچ نہیں سکتے ہیں وہاں شریعت آسانی دی دیتی ہے تیل سے بچ سکتے ہیں پانے سے بچ نہیں سکتے ہیں تو پانے میں گنجائش ہے تیل میں گنجائش نہیں ہے